اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوستوں کو باگ انیمل برڈز کے چینل پر خشامدید کہتا ہوں کافی عرصے سے میرے دوست اور بھائی ایک ٹاپک میں ایسا شیئر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی چکس کی کیئر کیسے کر رہے ہیں ہم لوگ ڈے اور چکس لے کر آتے ہیں ان کی ہمارے سے ٹیک کیئر صحیح نہیں ہوتی جس کے لئے سے چودہ ہمارا ایک سکار ہو جاتا ہے اور موٹیلٹی ریشو کافی بڑھ جاتی ہے تو آج اس ٹاپک میں ہم لوگ کور کریں گے کہ دے اور چوزے کو ہم لوگ کس طرح ٹیک کیر کر سکتے ہیں اور کون کون سی میڈیسنز ہوں گی کتنا ٹمپریچر درکار ہوگا اور کون کون سی ویکسین کپ کرنی ہے کون سی فیڈ دینی ہے کون سی وائٹمینز دینے ہیں اور بقایا جو ہے ہم لوگوں نے کس طرح چوزے کو لکھنا ہے جو بھائی اس چینل پر نئے آئے ہیں تو نئے آنے والے کو میری ریکویسٹ ہے کونے کو لائک سبسکرائب اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ویڈ کریں اچھا سب سے پہلے جو ہے ون بائی وان ہم لوگ ٹاپک سارے کور کریں گے سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک کا سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہ تو سیلی کر لینی ہے کہ جو انڈا ہے جس سے آپ کا چوزہ ہیش ہو رہا ہے وہ منموم 45 گرامز اور میکسیمم 55-60 گرام کا ہونا چاہیے جتنا انڈا اچھا ہوگا جتنا انڈے کا ویٹ اچھا ہوگا اس سے آپ کا چوزہ جو ہے وہ اچھا ہوگا اور جتنا آپ کا چوزہ اچھی کالٹی ہوگا اتنے اس کی گروہ بھی اچھی ہوگی جب آپ اس کے بعد جب چوزہ ہیچ ہو جاتا ہے چوزہ آپ لے کر آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے ٹیمپریچر سے اس طرح کے بروڈر بنالیں جو کہ آٹو کنٹرول ہوتے ہوں ٹھیک ہے جس سے آپ کو بار بار بلب وغیرہ کو یا جو ہیٹ سورس آپ کے پاوز کو باند یا آن کرنے کی ضرورت نہ ہو جو کہ آٹو ٹرپ کرنے کی سہولت رکھتے ہوں جس سے آپ کی محنت بھی کام لگے گی اور ٹیمپریچر جسنا آپ کا بروڈنگ اچھی ہوگی اتنے آپ کے چوزے کی نشو نمہ اور اس کے علاوہ ٹیک کیر بھی اچھی ہوگی جس طرح یہ بروڈر بنا ہوا ہے ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ بروڈر کو گول ملتو راؤنڈ شیپ میں بنائیں تاکہ اس میں چوزہ جو ہے کبھی بھی سائٹ پر جو ہے 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 اگر سائٹ پر جمع ہوگا تو ایک دوسرے کے اوپر چوزہ جڑے گا اور اس کی دیسے نیچے جو چوزے ہیں ان کی موٹیلٹی ہو سکتی ہے چوزہ ایکسپائر ہو سکتا ہے اب جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راؤنڈ شیپ میں بنا ہوا ہے یہ بروڈر تو کوئی بھی چوزہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں ہے بلکہ سارے سیپرٹ سیپرٹ ہیں آپ نے یہ بالکل خیال رکھنا ہے کہ بروڈر جو ہے ملتو راؤنڈ شیپ میں بنائے جائے سکیر وغیرہ ریکٹینگلر شیپ میں نہ بنائیں اس کے بعد آپ نے جو ان کو تیمپریچر دینا ہے وہ آپ نے فرسٹ ویک میں تیمپریچر تقریباً 35 سے 37 ڈگری تک دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آہستہ جو چوزہ بڑا ہو جائے جائے تو تیمپریچر جو ہے دیکریز کرتے رہیں چوزے کے ریشو کے حساب سے چوزہ کتنی ہوتی ہوگی اس حساب سے تیمپریچر کو آپ ریڈیوز کرتے رہیں اس کے بعد آپ جب چوزے کو لے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی فلشنگ کرنی ہے مطلب کہ آپ نے پانی کے اندر چھکر کو یا چینی کو ڈال لینا ہے یا کوئی فلشنگ لیکوڈ ڈے لینا ہے سیرپ لینا ہے جس سے آپ اس کی فلشنگ کر سکیں فلشنگ اس کے ضروری ہے کہ جو چوزہ نکلتا ہے ایک سے اس کے اندر زردی یا اس طرح کے محلوڑ رہ جاتا ہے جس سے چوزے کی گروت اس کے اوپر اثر پڑتا ہے اگر آپ فلشنگ نہیں کریں گے تو چوزہ بعد میں بیمار ہو جائے گا یا اس کی گروت صحیح نہیں ہوگی اس لئے پہلے فلشنگ کر لیں اس کے بعد آپ کوئی بھی اچھا وائٹمین کسی بھی ویٹنری شاپ سے لے لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو پانی میں اس کو دیں کیونکہ اس کو فلشنگ کے بعد وائٹمین کی بہت ضرورت ہوتی ہے فلشنگ میں اس کی انرجی ساری لوس ہو جاتی ہے اسے جسے اس کی وائٹمین جب تک آپ اس کو نہیں چلائیں گے تو یہ چوزہ اپنی ایکسر پوزیشن پر واپس نہیں آئے گا دو گھنٹے کے لئے پانی رکھ دیں ان کے آگے یہ اچھے طریقے تاکہ سارے جو چکس ہیں وہ پی لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آدھے گھنٹہ آپ نے ریس دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ان کو فیڈ دے دینا ہے فیڈ آپ مختلف کمپنیز چاہتی ہیں ٹھیک ہے اور مختلف کمپنیز کے مختلف نمبر ہیں لیکن میں آپ کو سکیش کروں گا کہ اسلام آباد فیڈ سب سے چھی فیڈ ہے اس کا ایک نمبر ون نمبر جو ہے گروار فیڈ ہے لیئر کے لئے تو وہ ان کے لئے بہترین ہے ٹھیک ہے باقی جو آپ کے پاس اویلیوز ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جس میں کوئی اشیو نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے پہلے دن کی ویکسین اس کے بعد ایک ویک کی ویکسین اور اس کے بعد مختلف دیز کی ویکسین اس کے ایک شیڈیول ہوتا ہے آپ کوئی بھی شیڈیول فالو کر سکتے ہیں یا اگر آپ میرے شیڈیول فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر میں آپ کو اس ویڈیو میں دے دوں گا اس کے اوپر آپ کوئی بھی ڈیٹیل اس کے ریلیٹڈ آبا پوچھنا چاہیں تو مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور اگر آپ کونٹیکٹ کہا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو میرے نمبر 0334 688 0806 دوبارہ نمبر روائز کرتا ہوں 0334 688 0806 پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ سلام علیکم